دندارو سب سے پہلے ہمارے آقا نامدار امام زمان نورِ خدا بن برحب نور مولانا شاہ کریم الہسینی حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑیئے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد دندارو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی تمام مخلوقات میں انسان کو عالترین مرتبہ عطا کیا گیا ہے اشرف المخلوقات یعنی تمام تخلیق میں تمام مخلوقات میں جو بہترین ہے اس کا درجہ ہمیں عطا کیا گیا ہے اور جو چیز ہمیں دوسری تمام مخلوقات دوسری تمام حیوانات سے ممتاز کرتی ہے الگ کرتی ہے وہ چیز جو ہمیں انسان بناتی ہے اور وہ چیز جو ہمیں وہ شرف اور وہ بڑائی عطا کرتی ہے جو دوسروں سے جدا کرتی ہے وہ ہماری عقل ہے انٹرلیکٹ ہے اور یہ عقل علم و حکمت کا تخت ہے اس عقل کی اہمیت اس لئے ہے کہ اس میں علم حاصل کرنے اور حکمت حاصل کرنے کی صلاحیت موجود ہے جو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے قرآن حقیم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یُؤْتِلْ حِکْمَةَ مَا يَشَا اللہ جیسے چاہے حکمت عطا کرتا ہے وَمَا يُؤْتَلْ حِکْمَةَ فَقَدْ اُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا جس کو حکمت وزڈم عطا کی گئی اس کو بہت بڑی نیکی عطا کی گئی ہے حکمت یا وزڈم کا درجہ علم کے بھی بعد آتا ہے دنیوی طور پر مادی طور پر بہت زیادہ معلومات کے نتیجے میں انفورمیشن کے نتیجے میں ہم علم حاصل کرتے ہیں اور بہت علم بے شمار علم کی جب آپ ارک ریزی کرتے ہیں بے شمار علم کا جب آپ نیچوڑ نکالتے ہیں تو وہ حکمت کی صورت اختیار کرتی ہے انفورمیشن میں باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں علم میں اس سے کم باتیں ہوتی ہیں علم میں اگر باتیں بہت زیادہ ہیں تو حکمت کے جملے بڑے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں حکمت کی باتیں بڑی دیکھنے میں سننے میں عام سادہ چھوٹی سی لگتی ہے مگر اس میں علم کا ایک سمندر سمویا ہوا ہوتا ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انسان پہ بڑی نعمت ہے اگر کوئی انسان حکمت حاصل کرے یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں یہ ایک درسگاہ کی طرح ہے ایک سکول کی طرح ہے کالیج کی طرح ہے یونیورسٹی کی طرح ہے ہر لمحہ ہر پل ہر گھڑی ہم کچھ نہ کچھ یہاں سیکھتے رہتے ہیں عام طور پر کسی سکول میں کسی یونیورسٹی میں آپ ایک کورس سیلیکٹ کرتے ہیں بہت سارے لوگوں کا ایک ہی کورس ہوتا ہے اور وہ اس کو سیکھتے ہیں اس کا امتحان دیتے ہیں کامیاب ہو کر آگے بڑھتے ہیں زندگی کا جو درس زندگی کی درسگاہ اور زندگی کی یونیورسٹی میں کوئی کومن کورس نہیں ہے کوئی سب کا ایک جیسا سیلیبس نہیں ہے یہ اللہ کی درسگاہ ہے اس میں ہر بندے کا اپنا سیلیبس ہے ہر آدمی کا اپنا نساب ہے اور ہر آدمی اپنے طریقے سے سبق سیکھتا ہے اور ہر آدمی اپنا سبق یاد کر کے اپنے امتحان میں کامیاب ہوتا ہے امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے اپنے ارشاد میں فرمایا ہے کہ انسان جب تک اس دنیا میں زندہ ہے وہ اسکول میں زیر تعلیم ایک طالب علم کی طرح ہے اسکول میں پڑھنے والے ایک سٹوڈنٹ کی طرح ہے جس طرح سٹوڈنٹ اگر کلاس میں اپنا سبق یاد کرتا ہے تو جب اس کا امتحان لیا جاتا ہے تو امتحان میں کامیاب ہوتا ہے اس طرح اس دنیا سے گزرنے کے بعد دوسری دنیا میں مرنے کے بعد جب ہمارا امتحان لیا جائے گا اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لئے ہمیں کچھ سبق یاد کرنے کی ضرورت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم دنیا میں زندگی گزارتے ہیں ہمیں اپنے آنکھ اپنے کان اپنی اکل کو کھلا رکھنے کی ضرورت ہے ہر لمحہ یہاں ہمارے لئے سیکھنے کو کچھ ہے اللہ تبارک و تعالی اس لئے ان لوگوں کی بڑی شدید مضمت کرتا ہے قرآن شریف کے اندر کہ یہ لوگ میری نشانیوں پر سے گزر جاتے ہیں یہ لوگ میری نشانیوں پر سے میرے درس پر سے گزر جاتے ہیں مگر کوئی سکھتے نہیں ہیں سم من بک من امیون گنگے ہیں پہرے ہیں گنگے ہیں اندھے ہیں ان کو کوئی شعور نہیں ہے تو اگر زندگی یوں ہی کچھ سیکھے بغیر گزر جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارا شمار جو ہے وہ بہرے گنگے اور اندھوں میں کرتا ہے کہ کیا تم آئے دنیا میں اور کیا سیکھ کر گئے یہاں سے تو یہ بہت اہم ہے کہ اس دنیا میں ہم کچھ نہ کچھ سیکھنے حکمت لینے کی کوشش کریں تاکہ ہماری زندگی حکمت کے مطابق تعلیم نولیج کے مطابق گزریں تاکہ زندگی میں میننگ پیدا ہو زندگی بامانی ہو آپ کلم سے لکھتے ہیں آپ پینسل سے لکھتے ہیں آپ کی پینسل بڑی ہے چھوٹی ہے آپ کا کلم آپ سیاہی سے لکھتے ہیں بال پوائنٹ ہے اس کے امپورٹنٹ نہیں ہے آپ کا کلم آپ کی پینسل لکھتی کب ہے جب آپ اس کی پوائنٹ کو کسی کاغذ پہ لاتے ہیں جب تک آپ اس پوائنٹ کو کسی کاغذ پہ لاتے ہیں نہیں ہیں تب تک وہ نہیں لکھتی ہے اسی طرح کہتے ہیں زندگی بڑی فوکسٹ گزارنی چاہیے جب تک زندگی میں فوکس نہیں ہوگا میننگ نہیں آئے گی آپ کے کلم میں لکھنے کی بڑی صلاحیت ہے آپ کے ذہن میں بڑا علم ہے لیکن آپ دیکھیں جب تک آپ کا کلم آپ کی پینسل فوکس نہیں کرتی ہے تب تک وہ چیز نمودار نہیں ہوتی ہے جو آپ کا ذہن کرنا چاہتا ہے تو زندگی گزارتے ہوئے بھی ہمیں حکمت سے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری لائف فوکسٹ رہے ہم کیسی زندگی گزار رہے کچھ میننگ ہے کچھ جیسا لوگوں نے کہا ایسے ہم کرتے گئے اس نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ زندگی کو ہمیشہ دوسروں کی approval لیتے ہوئے اور دوسروں کو خوش کرنے کے واسطے زمانہ کیا کہے گا مانسو سو کیسے اولاسو کیسے وہ کیا بولیں گے یہ کیا بولیں گے بھئی سب کو خوش کر چل لیں کوشش کر دنیا کے اندر تو آپ کا اپنا پرپس کیا ہے لائف کا ہماری زندگی کا اپنا مقصد کیا ہے یہ تو پھر سرکس کے جانور جیسا ہوا نا سرکس کا جانور صبح سویر اگر سرکس میں چلا جاتا ہے شاید صبح سے لے کے شام تک کرتب دکھاتا ہے ہزار لوگ دیکھنے آتے ہیں پیسے دیکھنے آتے ہیں ان کے کرتب دیکھ کے تالیاں بجاتے ہیں واہوا کرتے ہیں تالیاں بجا کر واہوا کر کے تماشا دیکھنے والے گھر چلے گے جانور جانور کا جانور رہا سب کی تالیاں بجوانے کے بعد وہ جانور تالیاں بجانے سے پہلے بھی جانور تھا اور تالیاں بجوانے کے بعد بھی جانور کا جانور ہے کوئی چینج نہیں آئی کہتے ہیں زندگی کو سرکس کے جانور کی طرح نہیں گزار تالیاں تو لوگ بہت بجا لیں گے but then what آپ تو وہ ہی رہے تو تالیاں بجوانے والے نہ بنے زندگی کو بامانی بنائے تو حکمت میننگ جو لوگ اپنی زندگی کو نولیج میں گزارتے ہیں جو لوگ اپنی زندگی حکمت میں گزارتے ہیں وہ بڑی سٹیبل زندگی گزارتے ہیں وہ بہت ٹھوس بنیادوں پر ہوتے ہیں وہ بہت جلدی دنیا کے دباؤ سے دنیا کی پریشانیوں سے دنیا میں چلنے والی ادھر ادھر کی ہواوں سے دی سٹیبل نہیں ہوتے ہیں متزلزل نہیں ہوتے ہیں کیونکہ ان کے سامنے ایک پرپس ہوتا ہے تو آج ہم کچھ ایسی حکمتوں کی بات کریں گے سادہ سادہ جملے سادہ سادہ باتیں مگر اس میں جو حکمت دی گئی ہے ان حکمتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور دیکھیں ان میں سے کیا کچھ ہم اپنی لائف پہ اپلائی کر سکتے ہیں تو اس سے ہم اپنی زندگی میں تھوڑی سی اچھی بہتر میننگ پیدا کر سکتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں زندگی دانشمن کہتے ہیں کہ زندگی ایک سکھے کی طرح ہے ایک کوئن آپ کے پاس ایک پیسہ ہے دولت ہے ایک سکھہ ہے جس کو آپ کو خرج تو کرنا ہی ہے وہ سکھہ آپ کو سرف تو کرنا ہے مگر اب یہ آپ پر ہیں کہ آپ اس کو کس طرح سرف کرتے ہیں سرف تو کرنا پر دنیا میں آئے ہیں تو جی آئی پڑے گا زندگی تو گزار نہیں مگر وہ کیسے گزار تے وہ سکھہ آپ کہا خرج کرتے ہیں اس کا کیا ریٹرن آپ کو ملتا ہے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کیا ہم زندگی کے ساتھ بیٹے ہوئے چلے جا رہے ہیں بھائی بس جی رہے ہیں جی رہے ہیں والی بات نہیں کرو بھائی انسان ہو کوئی جانور تو نہیں ہو جی رہے ہیں کا کیا مطلب اللہ نے تمہیں عقل دی ہے تمہارے سامنے کوئی پرپس ہے کوئی مقصد ہے وہ پرپس یا مقصد معلوم بھی ہے یا نہیں یا ہم نے اس کو اجاگر کیا اپنی ذات میں یا نہیں اس کو سامنے رکھا ہے اس کے مطابق زندگی گزار رہے یا نہیں یا بس صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں تمام ہوتی ہے یہ زندگی کا لاحہ عمل نہیں ہونا چاہیے کہتے ہیں شہنشاہ اکبر کے دروار میں بڑے دانشمن تھے دانشمن دو کی بڑی قدر کیا کرتا تھا بیرول زندگی کا بڑا چرچہ تھا وہ ہر بات میں بادشاہ کی دانشمن دانہ فیصلہ کرنے میں بڑی مدد کیا کرتا تھا بادشاہ کا ایک عزیز تھا جو بیرول سے بڑی بڑا حسد رکھتا تھا کہ بادشاہ نے اس کو اتنا آگے بڑھایا ہوا ہے میں اس کا قریب رشتے دار ہوں بادشاہ کا مجھے نہیں پوچھ رہا ہے تو بار بار وہ چغل کیا کرتا تھا کہ اس میں کیا رکھا ہے بیرول میں آپ مجھے رکھ کے دیکھیں میں اسے دس گناہ زیادہ دانشمندی آپ کو کر کے دکھاتا ہوں آپ مجھے موقع تو دیں تو شہنشاہ نے اس کو آزمانے کے واسطے ایک دن کام کر اس کو تین سو اشرفیاں دی یہ تین سو اشرفیاں لے کر جا اس کو تو اس طرح خرچ کر کہ اس میں سے سو اشرفیوں کا بدلہ مجھے اس دنیا میں ملے سو اشرفیوں کا بدلہ مجھے دوسرے جہان میں ملے سو اشرفیاں میری ضائع چلی جائے جس کا بدلہ نہ مجھے دنیا میں ملے نہ مجھے آخرت میں ملے جا یہ خرچ کر کے آ تاکہ مجھے پتا چلے کہ تیری دانشمندی کتنی ہے سر پٹک کے ویڑ گیا سر پکڑ کیا روحائی یہ کہا کس مشکل میں ڈال دیا مجھے پہلے لگا تین سو درم خرچ کرنا ہے مگر کیسے خرچ کرنا بھئی سو ایسے خرچ کرو بدلہ دنیا میں ملے سو ایسے خرچ کرو بدلہ آخرت میں ملے سو ایسے خرچ کرو کہ نہ ادھر ملے نہ ادھر ملے بہت پریشان کوئی راستہ نہیں مل رہا ہے گھر میں جا کر اپنے بیگم سے مشورہ کیا کہ بیگم فس گیا ہوں اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں بہت سوچ بیچار کی بیگم نے مشورہ کیا کہ دیکھو میاں بیربل کی دشمنی چھوڑو بہتر یہی ہے کہ بیربل کو بلاؤ اور اس کو بولو تمہاری مدد کرے بلائے گیا اس نے بلائے 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 میری مدد کرو میں تو فس گیا ہوں سیلنج تو کیا تھا لیکن یہ کام مجھے دیا گیا ہے بس ٹھیک ہے یہ تین سو اشرف مجھے دے دو میں کل صبح باشا کے دربار میں آکر سارا خلاص کر دوں گا کہ میں نے کیسے خرش کیا وہ تین سو اشرف یا لے کے رکل گیا راستے میں دیکھا کہ اس کے شہر کے بہت بڑے تاجیر کے ہاں اس کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے سو اشرف یا تاجیر کو جا کے اس نے بادشاہ کی طرف سے گفت کے طور پر دیا کہ آج آپ کے بیٹے کی شادی ہے بادشاہ سلامت نے سو اشرف یا آپ کے بیٹے کی شادی میں آپ کو تحفے کی طور پر بھیجا ہے بادشاہ سلامت نے مجھے یاد کیا اور میرے بچے کی شادی میں مجھے گفت بھیجی ہے بھئی بادشاہ کے گفت کا ریٹن تو کئی گناہ زیادہ نے کتنا دیا تھا آپ وہ سب نوٹ رکھتے ہیں جب ان کے گھر میں شادی ہوگی تو ہمیں ریٹن کرنا ہے کم سے کم اتنا تو کرنا ہے زیادہ کرے نہ کرے وہ آپ کی مرضی کی بات ہے یہ صاحب کتاب تو ہمارے ویک اپ مین نے رہتا ہے کبھی میرے بیٹے کی شادی میں بادشاہ سلامت نے بھیجا ہے تو مجھے تو اس کو ریٹن کرنا ہے تو اس نے بڑھ چڑھ کر بادشاہ سلامت کی خدمت میں توف تحائیب بھیج دی بیرول چلا آگے غریبوں کی بستی میں گیا بوکھے نادار کمزور بیوہ بچے جو تھے سو اشرفیہ ان میں خرچ کر دی دنیا میں کچھ نہیں ملنا نا اس کا تو آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں بیواؤں کی مدد کرتے ہیں خیرات کرتے ہیں چیریٹی کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے آپ کو دوسرے جہان میں اس کا بڑا عجر ملے گا سو ادھر چلا گیا پھر چلا گیا ایک ناچ گانے کی محفل میں انٹرٹینمنٹ کی محفل سو روپیہ سو سکھ اس نے وہاں خرچ کر دی آگیا بادشاہ کی دروان بادشاہ سلامت آپ نے جو فرمایا تھا وہ ہو گیا اب کیا کیا تم نے کہ بادشا سلامت کسی تاجر کا آپ کو توفہ آیا ہے کہاں جی تاجر کا توفہ آیا ہے تاجر وہ دنیا میں دیا دنیا میں ملا آپ نے کہا تھا سو اور شفیوں کا بدلہ آپ کو دنیا میں ملنا چاہیے ہم نے شادی میں دیا اس نے بڑھ چڑھ کے بدلہ آپ کو دیا مل گیا سو شفیہ آپ کے بحاف میں نے غریب مسکین ادھر ملنا اس کا نہ ادھر کچھ ملنا ہے بس وہ یوں ہی ضائع ہونا ہے بات یہ ہے کہ ہماری زندگی پر بھی یہ اپلائی تو ہوتا ہے کہ ہمیں جو اشرفیاں ملی ہے زندگی کے طور پر وہ کس طرح صرف ہو رہی ہے دنیا میں لینے کے لیے آخرت میں لینے کے لیے یا ویسٹ جا رہا ہے یہ سب ہم پہ اپلائی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو زندگی کا سرمایہ ہے زندگی کا وہ سرمایہ ہم کیسے استعمال کرتے ہیں تو جو بات ہم نے فوکس کی تھی کہ ہماری زندگی کے سامنے یہ فوکس ہے ہمیں یہ نالج ہے یا علم ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کس پرپس کے واسطے گزار رہے ہیں تو پرپس کا مقصد کا علم ہونا بہت ہی ضروری ہے کہتے ہیں ایک بندر جنگل میں بڑا خوش گھما کرتا تھا بڑے آرام سے کھاتا پیتا تھا مزے کرتا تھا وہ بس گھومتے گھومتے اچانک بندر کسی گھر میں گھس گیا جب کسی گھر میں گھس گھس کچن میں گیا تو اس کو کچھ بہت خوبصورت پھل نظر آئے سیب جیسے خوبصورت پھل ان میں سے دو تین اس نے اپنے ہاتھ میں اٹھائے اور بھاگا کچن سے باہر جنگل میں اس کو ایسا لگا کہ میرے ہاتھ میں بہت اچھے لذیذ فروٹ آئے ہیں بہت سے گھروں میں ایسے پتھر کے بھی فروٹ ہوتے ہیں دیکھ میں کتنے اچھے لگتے جی چاہتا ہے کھائیں جب تک کوئی نہ بتائے تو شاید ہم ہاتھ دعو کے کھانے بھی جائیں گے دیکھنے کے لکڑے کے پلاسٹک کے کھانے کے نہیں مجھ ایسا کہ اسلی ہے تو وہ اسلی نہیں ہوتے ہیں پلاسٹک کے ہوتے ہیں لکڑی کے ہوتے ہیں تو وہ لکڑی کے فروٹ تھے جو اس کے ہاتھ میں آئے تھے اب وہ سمجھ رہے کہ میرے ہاتھ میں بھاگیچے کا سب سے جنگل جنگل اچھل رہا ہے خوشی کے مارے کہ میرے پاس بہت کچھ ہے جمپ کر رہا ہے کھانے جا رہا ہے کوئی لینے آرہ ہے سب سے کہ میں کسی کو نہیں دوں گا یہ میرا ہے پھر تیرا ہے تو بھئی کھا کھا تو نہیں سکتا وہ صبح سے شام تک لیے پھر رہا ہے خود کو بھوک لگی ہے اس کو درخت پر سے اپنا پھل جو ہمیشہ توڑ کے کھایا کرتا تھا وہ بھی نہیں توڑ پا رہا ہے کیونکہ ہاتھ سے وہ چھوڑتا نہیں ہے میں چھوڑوں گا تو کوئی میرا رائیول آکے لے جائے گا یہ تو میرا ہے میں کسی کو نہیں دوں گا وہ چھوڑ نہیں رہا ہے اس لئے اپنا فروڈ توڑ کے کھا نہیں سکھ رہا ہے بھوک پیاس کے عالم میں نڈھال ہو گیا ہے مگر اس کو چھوڑ نہیں رہا ہے جب بالکل اس کی حالت خراب ہوئی اور اس نے شاید یہ ریالائز کیا کہ میں اس کو لے کے پھر تو رہا ہوں میں اس کو چھوڑوں گا نہیں تو مر جاؤں گا میں اتنا بھوکا ہو گیا ہوں تب کہیں جا کے اس کو یہ احساس ہوا کہ شاید یہ useless ہے میرے واسطے کسی کام کا نہیں اس کو پھینکا اور پھر ہر روز کی طرح اپنا پھل اٹھایا اور وہ چیز ہمیں خوشی بھی تو نہیں دے رہی ہے وہ چیز ہمیں راحت بھی تو نہیں دے رہی ہے اس سے ہماری پیاس بوچ بھی نہیں رہی ہے ہم وہی کے وہی بھوکے کے بھوکے ہیں وہی کے وہی پیاسے کے پیاسے ہیں اس کو سنبھالنے میں میری جو اثری خوراک ہے یہ گنان ہے تجیو سنگ کسنگ یا بھائی چھوڑیو سنگ کسنگ رے برے لوگوں کی صوبت چھوڑ دو برے لوگوں کی صوبت چھوڑ دو اس میں یہ گنان کا دو لائن ہے تے سونو سون سورے پیریے جے سونے ٹوٹے رے کان تے سونو سون سورے پیریے جے سونے ٹوٹے رے کان اس زیور کو پیہننے کا کیا فائدہ جس سے آپ کے کان کٹ جاتے ہیں ہمیں لگتا ہے ہم نے سنگھار کیا ہے ہمیں کان سے خون بہ رہے ہیں کنگن پیہنے ہاتھوں سے خون بہ رہے ہم نے بڑے قیمتی نیکلس پیہنے مگر گلے سے خون بہ رہ ہے ارے بھائی کیا فائدہ اس زیور کا جو آپ جو زیور نہیں سنگھار نہیں ٹورچر ہے ہمیں لگتا ہے میں نے زیور پہنا ہے ایک مثال ہے اس کے اندر کہ اس کو پہننے کا کیا فائدہ جس سے جو تمہیں تقضیت پہنچاتی ہے یہ زینت نہیں ہے یہ سنگھار نہیں ہے یہ تو ٹورچر ہے کہ ان چیزوں کو جمع کرنا اور یہ سمجھ نہ کہ میرے پاس بہت کچھ ہے اور میرا ہے کہ اس کا کیا فائدہ کہ جو انٹرنلی تم کو بلیڈ کر رہا ہے جو اندرونی طور پہ تمہیں زخمی کر رہا ہے تمہیں نقصان پہنچا رہا ہے تو ہم جو دنیا میں جو چیزیں جمع کر رہے ہیں چیزوں کی پیچھے دوڑ رہے ہیں اگین حکمت کی بہت ضرورت ہے اس میں سے کیا ضروری ہے اس میں سے کیا مجھے فائدہ پہنچا رہا ہے میری زندگی کے ویلیوز میں میری زندگی کی قیمت میں قدر میں یہ چیزیں کیا اضافہ کر رہی ہے اس لئے مولا نے فرمایا صرف آنکھیں بند کر کے exclusively آپ دنیاوی چیزوں کے پیچھے مد دوڑیں اندھا دھون آنکھیں بند کر کے صرف مادی چیزوں کے پیچھے دوڑنا آپ کی زندگی کا واحد مقصد نہیں ہونا چاہیے اگر ایسا ہوا تو اس سے تخریب کاری کا تباہی کا ایک شرنگیز خلا آپ کی زندگی میں پیدا ہو جائے گی یعنی مال بہت ہے پیسہ بہت ہے دنیا بہت ہے باکی ساری چیزیں ہیں مگر اس کے باوجود ایک خلا ہے زندگی میں اور وہ خلا ایک شرنگیز ایک بری خلا ہے وہ جو ویکیوم ہے وہ ایک تکلیف پہنچانے والی اور نقصان پہنچانے والی خلا ہماری زندگی میں ہوتا ہے دانش مند کہتے ہیں بھی اور ہمیں سمجھاتے ہیں مثالیں دیکھ کر کہ بھئی دیکھو جب پرندہ زندہ ہوتا ہے جب پرندہ زندہ ہوتا ہے تو چونٹیا کھاتا ہے کیڑے مکھوڑے کھاتا ہے صحیح ہے اور جب پرندہ مر جاتا ہے تو کیڑے مکھوڑے پرندے کو کھاتے ہیں وہی پرندہ جب مر جاتا ہے تو وہی کیڑے مکھوڑے جسے وہ کھایا کرتا تھا اسے کھاتے ہیں ایک درک سے ہزاروں لاکھوں ماچس بن جاتے ہیں ایک درک سے ایک درک کی لکڑی سے ہزاروں لاکھوں ماچس بنتے ہیں انہیں ماچس میں سے ایک تیلی جنگل کے جنگل کو جلانے کے لئے کافی ہوتی اسی ماچس کی ایک تیلی ایک تیلی اس درخت کو نہیں بلکہ جنگل کے جنگل کو جلانے کے لئے کافی ہوتے ہیں میسج کیا ہے میسج یہ ہے کہ یہ صرف وقت وقت کی بات ہے کسی بھی چیز کو تم اپنے مقابلے میں کمتر حقیر یا کمزور مت سمجھو گجراتی میں کہتے ہیں یا ہندی میں کہتے ہیں سمیں بڑا بلوان سمیں بڑا بلوان ٹائم بہت طاقتور چیز ہے عربی میں کہتے ہیں الوقت سیف قوت ٹائم جو ہے وہ کاٹنے والی تلوار ہے وقت سے ہمیشہ ڈر نہ چاہئے آپ نے مگیت سنائے مانس ہونی پاس سے کوئی دن مانس نہ آوے مانس ہونی پاس سے کوئی دن مانس نہ آوے تارہ دیو سونی پاس دنیا آوے انسان کے پاس کوئی انسان نہیں جاتا آج تیرے وقت ایسے ہے کہ تیرے پاس دنیا آ رہی ہے اس کا وقت ایسا ہے کہ اس سے تیرے پاس آنے کی ضرورت پڑ رہی ہے یہ صرف وقت وقت کی بات ہے ایسا بھی ہو سکتا تھا یا ہو سکتا ہے کہ آج وہ تیرے پاس آیا ہے شاید کل تجھے اس کے پاس جانا پڑے اس لئے یہ مس سمجھنا کہ تیرا ہاتھ ہمیشہ اوپر رہے گا اور اس کا ہاتھ ہمیشہ نیچے رہے گا ہو سکتا ہے خدا نہ کرے ایسا ہو خدرت کے کار خانے کو کوئی نہیں جانتا حکمت کی زبان کو کوئی نہیں جانتا بڑی بات اور بڑی آواز سے باتیں کبھی نہیں کرنا خدرت کبھی چیزوں کو پلٹ دے اس کا کسی کو پتا نہیں ہوتا وقت سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے خدرت کے قانون سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے اس لئے کبیر کہتا ہے ماتی کہے کمہار سے تو کیا رون دے موئے کمہار جو مٹی کے برطن بناتا ہے اس کمہار سے وہ مٹی جب کہ وہ مٹی کو گون دے رہا ہے چھوٹے چیزوں سے حکمت حاصل کرتے کہ ماتی کہے کمہار سے جب وہ کمہار مٹی کو گون دے رہا ہے برطن بنانے کے لئے تو ماتی کہے کمہار سے تو کیا رون دے ٹائم کا انتظار کر تیرا بھی ٹائم پورا ہوگا تو اسی مٹی میں تجھے آنا ہے پھر میں دیکھوں گے تجھے کہ کتنا دباتی ہوں تجھے تو مجھے دبا رہا ہے یہ قدرت کا خیل ہے اسی لئے کہتے ہیں بڑائی نہیں کرنا کبھی کسی کو اپنے سے حقیر نہ سمجھنا کبھی اپنے آپ کو کسی سے بہت بڑا نہ سمجھنا قدرت کے قانون سے ہمیشہ ڈرتے ہوئے دنیا میں زندگی گزار نہیں چاہیے سمندر میں آپ نے کشتیاں چلتے ہوئے دیکھی ہیں بڑے بڑے جہاز آپ نے چلتے ہوئے دیکھ ہیں اور ہزاروں لاکھوں جہاز آپ دیکھ رہے ہیں سمندر پر سے گزر رہے ہیں کبھی کبھار کچھ کشتی کچھ جہاز سمندر میں ڈوب بھی جاتے ہیں مگر ایک بات ہے سمندر کا پانی کھا کتنا بھی ہو جب تک وہ کشتی سے باہر ہے جب تک وہ جہاز سے باہر ہے اور جہاز کشتی اور پانی کے اوپر ہے تو یہ سمندر کا پانی جہاز کو نہیں ڈوب سکتا ہے جہاز کو سپورٹ ملتا ہے اور دنیا بھر میں وہ جہاز سیر کرتا ہے جہاز یا کشتی صرف اسی وقت ڈوب نے لگتی ہے جب یہ پانی کشتی کے اندر آ جائے جب یہ پانی جہاز یا اوپنے لگ جاتی ہے اس میں لیسن کیا ہے یہ دنیا سمندر ہے بھو ساگر تو گنان میں ہر روز سن رہے ہوتے ہیں کہ یہ دنیا سمندر ہے بھو ساگر ہے اس میں ہم زندگی گزار رہے تو ہمیں کشتی کی ضرورت ہے پہلے پار پہلے پار گنان میں بہت سنسار ساگر ما وان اپنا سدگ رے نوری آرے آسا سنسار لگائے وکھڑو پار کہ اس سنسار ساگر میں ہمارے مرشد نے کشتی رکھی ہوئی ہے ناؤ بھلی علی شاہ کی جام ٹھوڑ جام ٹھوڑ اپار کہ یہاں مولا علی کی کشتی بہت پزبوط ہے علی شاہ کی کشتی ہے جس میں بہت استیبیلیٹی ہے جس میں بہت استحقامت ہے یہ کوئی چڑے اس ناؤں میں سو بھی ہے رہے سو بھی ہے رہے ہمارا جو اس میں بیٹھ جائے گا وہ ہمارا ہے تو دنیا میں اس دنیا کی جنجال میں دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں ایک کشتی کی ضرورت ہے وہ دین کی کشتی ہے دھرم کی کشتی ہے ہمارے ویلیوز کی کشتی ہے جس پر بیٹھ کر ہم آسانی سے دنیا سے گزر سکتے ہیں لیکن اگر وہ دنیا داری اتنی زیادہ ہو گئی کہ ہمارے کشتی میں وہ ساری دنیا کی چیزیں بھی کو ہمیشہ وہیں رکھا ہے جہاں اس کو رہنا چاہیے اگر دنیا ہمارے دین سے زیادہ ہماری روح سے زیادہ امپورٹن ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری کشتی میں داخل ہو گئی ہے تو کشتی بھی یوزلس ہو جاتی سنبھال نہیں سکتی اور ڈوبنے لگتی ہے اس لئے یہ جو بیلنس محلہ فرما رہے ہیں وہ بیلنس یہ ہے کہ پانی کا استعمال کرو تیر رہے کے واسطے اس کو اپنے کشتی میں داخل نہ ہونے دو تاکہ تم اپنے منزل مقصود پر اچھی طرح پہنچ سکو کس نے بڑی اچھی بات کہی کہ بھئی دوسروں کی شما بجھا کر آپ اپنی شما کی روشنی کو بڑھا نہیں سکتے ہیں صحیح ہے آپ دوسروں کی شما بجھا تو سکتے ہیں لیکن اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کی شما کو میں بجھا دوں تو میرے شما کی روشنی بڑھ جائے گی تو وہ نہیں ہوگی آپ آپ نے دوسروں کو روشنی سے محروم کر دیا تو دوسروں کی شما بجھانے سے آپ اپنی شما کی روشنی بڑھا نہیں سکتے ہم میں سے ہر ایک میں خدا نے ہم سب کو خامیوں کے ساتھ ہی بنایا ہے ہم سب قبول کرتے ہم جانتے ہیں ہم سب خامیوں سے بھرے ہوئے ہیں لوگ اس سے ہمارے الگ الگ تعلقات کچھ اچھا لگنا کچھ برا لگنا حسد دشمنی کی نابخ تو ہر ایک میں تھوڑی بہت تو ڈالی ہوئی ہے اور شاید بہت دفعہ ہم یہ سمجھ دیں کہ یار میں کسی کا راستہ کٹ دوں کسی کو بیچ میں سے ہٹا دوں کہ اس سے آپ کا کچھ بھلا ہو رہا ہے اور جس کو آپ نے نقصان پہنچ آیا ہے اس کو خدا اس سے کئی گناہ زیادہ بدلہ دینے والا ہے تو حسد دشمنی سے ہم اپنا کوئی بھی بھلا نہیں کر سکتے ہیں اس سے ہم اپنے آپ کا نقصان ہی پہنچ آتے ہیں ہم میں سے ہر ایک اپنے دل میں تھوڑا یا زیادہ کسی کے لئے کوئی ناراض گی کوئی بغز کوئی دشمنی کی نا تھوڑی یا زیادہ تو ہم پالتے ہی رہتے ہیں انجانے بھی ہماری خواہش ہوتی یار اس کا یہ ہو جائے تو اچھا یہ یہ نکل جائے تو اچھا ہمارے بہت سی بیماریوں کی وجہ یہ ہوتی ہے ہمارے بہت سی جسمانی بیماریاں ہمارے بہت سی ذہنی بیماریاں ہمارے انہی ٹینشن کی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے ہم کچھ بہت منفی قسم کی انرجی نیگیٹیو انرجی ہمارے اندر پالتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ہم بیمار ہوتے ہیں اس کا علاج جسمانی نہیں ہوتا ہے اس کا علاج روحانی علاج ہونا چاہیے اور اگر تھوڑی سی اس میں حکمت کا استعمال کریں جیس سے ابھی کسی نے کہا کہ اس کا چراغ گل کھینہ بغز دشمنی رکھ کر یہ امید رکھ کہ سامنے والے کوئی سے نقصان ہوگا یہ دیکھتا ہوں تو بس میرے آنکھوں میں خون اتر آتا ہے میرا دل اکھم رڑکنا شروع کرتا یہ بندہ میرے سامنے آتا ہے میرا pressure اکھم ہائی ہو جاتا ہے ارے بھائی کیوں اپنے آپ کو دکھی کر رہے وہ تو اپنی جگہ پر ہی ہے اس کو معلوم میں نہیں ہوگا کہ تم اس کے جیسے بیمار پڑے ہو یہاں پہ تو کیوں اپنے آپ کو بیمار کر رہے ہو میں آپ سے بات پوچھوں کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میں ہر روز زہر کا ایک پیالہ پیوں اپنے گھر میں اس امید کے ساتھ کہ اس سے آپ کو نقصان ہو میں ہر روز زہر کا ایک پیالہ اس امید کے ساتھ پیوں کہ میرے زہر کے پیالے پینے سے میرا دشمن مر جائے ارے بھائے دشمن کیوں مرے گا زہر تو تو پی رہا تو تو ہی مرے گا سمپل سی بات ہے خود زہر کا پیالہ پی کر یہ امید رکھنا کہ میرے زہر پینے سے میرا دشمن مر جائے گا اگر یہ ممکن نہیں ہے تو حسد دشمنی کینا بغز رکھ کر یہ امید رکھ رکھنا کہ اس سے میں اپنے دشمن کو تکلیف پہنچا رہا ہوں میں کسی سے کوئی بدلہ لے رہا ہوں یا میں کسی اور کوئی برا کر رہا ہوں یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم خود زہر پی رہے ہیں اور اس کے مرنے کے انتظار میں بیٹھے ہیں وہ تو اپنے ہیلتھ کو ٹھیک تھاک بنا رہا ہے یہ مر تو آپ رہے ہیں کیونکہ زہر آپ پی رہے ہیں تو یہ جتنی بھی نیگٹیو چیزیں ہم اپنے وجود میں پالتے ہیں یہ ہم اپنے آپ کو ہی جلاتے ہیں حسد کے لئے تو ہمیشہ کہتے ہیں حسد کی آگ میں جل رہا ہے حسد کی آگ میں کون جل رہا ہے جو حسد کرتا ہے وہ جل رہا ہے یا جس کا آپ حسد کرتے وہ جل رہا ہے آپ جس پہ جلتے ہیں اس کو نقصان نہیں ہو رہا ہے تو یہ سادہ کی سادہ سی حکمت کی بات اگر ہمیں پھر بھی نہ سمجھ میں آئے تو ہمارا علاج اور کون کر سکتا ہے دانش مندوں نے اتنی اچھی طریقے سے ایک بات ہمیں سمجھ آئی ہے پھر بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم حسد کی نا دشمنی اپنے دل میں پالے تو پھر اگر ہم اپنے طور پر خود کشی کرنا چاہتے ہیں تو پھر کون ہمیں بچا سکتا ہے کوئی نہیں بچا سکتا آپ کہیں گے اس کا علاج کیا ہے اس کا علاج یہ ہے جانے دیجئے جانے دیں اور اللہ کے حوالے کریں بھئی وہ اتنا بڑا مالک بیٹھا ہوا ہے تو کیوں ساری عدالت اپنے گھر میں کھول کے بیٹھا ہے اتنا بڑا عادل اتنا بڑا منصف اتنا بڑا انصاف کرنے والا دنیا چلا رہا ہے تو سارے انصاف کرنے کے لئے خود کیوں دنیا میں بیٹھ گیا ہے اس کے حوالے کر اور پھر بھول جا اسے کرنے دے جو کچھ کرنا ہے تاکہ تو کچھ اچھا کام کر سکتے وہ کبھی غلط نہیں کرے گا وہ کبھی نائنصاف نہیں کرے گا مگر اس کا اپنا ٹائم ہے اس کے حوالے کر دے جو کر نہ کرے تو اپنی زندگی سوارنے کی کوشش کر اور آگے بڑھ جا آپ سیڑھیاں چڑھتے ہیں جماعت خانے کی دو چار سیڑھیاں چڑھ کے آپ آئیں آپ میں سے بہت سے اکثر لوگ جو ہیں پہلی دوسری تیسری چوتھی منزل پہ رہتے ہوں سیڑھیاں تو چڑھتے سیڑھیاں چڑھنے کا ایک اصول آپ کو معلوم ہے اوپر چڑھنے کا ایک اہم اصول یہ ہے کہ جب تک آپ ایک سیڑھی کو نہیں چھوڑتے ہیں تو آپ دوسری سیڑھی نہیں چڑھ سکتے ایک سیڑھی زینے کی بات کرتے زینہ میں نہیں ہو سکتا ہے جب تک آپ ایک سیڑھی پہ پاؤں رکھ دوسرے پہ نہ جائے پہلے کو نہ چھوڑے تو آپ تیسرے پہ نہیں جا سکتے ہیں جب تک آپ چھوڑیں گے نہیں ایک زینے کو تو آپ دوسرے زینے کے ذریعہ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں بھائی دنیا میں اسی طرح ہے جب تک آپ چیزوں کو چھوڑنا نہیں سکھیں گے جب تک آپ چیزوں کو بھول نہیں سکھیں گے جب تک آپ بھائی جانے دو چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہمیشہ یاد رکھی ایک چھوٹی سی بات چھوٹی چھوٹی باتوں ہو جائے آپ یہ سمجھئے بڑی چھوٹی سی بات سب چیزیں چھوٹی ہی ہے پوری دنیا میں کائنات کی ایٹرنیٹی کی مقابلے ہماری لائف سپین کیا ہے آپ اس پوری کائنات میں دیکھ لیجیے زمین کی جگہ کیا ہے آپ اگر سیاروں کا تھوڑا سا میپ دیکھ ہیں آپ کا ملک کدھ ہے اور آپ کدھ ہے آپ کا گھر کدھ ہے جس کائنات کے اندر آپ کی زمین نظر نہیں آتی ہے اس میں آپ کیا نظر آئیں گے اس میں آپ کا یہ پروبلم کیا نظر آئے گا اس پروبلم کی اہمیت ہے جہاں اتنی بڑی کائنات میں آپ کی دھرتی کو کوئی نہیں پوچھتا ہے آپ کے سولر سسٹم کو بھی شاید کوئی نہیں پوچھ رہا ہوگا اتنی بڑی کائنات ہے تو سب چیز چھوٹی سی ہے جب سب چیز اتنی چھوٹی سی ہے تو کیوں اتنی مغزماری کرنا اس پر جانے دو چیزوں کو چھوڑ دیجئے آگے بڑھ جائیے تو بس چیزیں اپنی جگہ پہ خود بخود ٹھیک ہوتے جائے گی مگر آگے بڑھ نہ سیکھے پیچھے دیکھنا نہیں آپ میں سے بہت سے لوگ گاڑی چلاتے ڈرائیونگ کرتے گاڑی میں بیٹھے بھی ہیں آپ لوگ ڈرائیونگ بارے ریئر ویو میرر جسے کہتے ہیں شیشہ آپ کے سامنے ہوتا ہے مگر اس کا کام ہوتا ہے پیچھے کی ٹرافک آپ کو دکھانا وہ آپ پیچھے کیا ہو رہا ہے پیچھے کی ٹرافک دکھانے کے واسطے دو آپ کے رائٹ اور لیفٹ میں دو سائیڈ ویو میرر دائیں دائیں میں کچھ گاڑیاں ہے یا نہیں اس کا شیشہ ہوتا ہے آپ کے بائیں جانب کون سی ٹرافک کیسی ٹرافک ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے تاکہ جب آپ منور کرتے ہیں اپنی گاڑی کو چلاتے ہیں تو آپ کے ذہن میں رہے کہ آپ کوئی ایکسیڈنٹ نہ کر دے آپ کے آگے پیچھے کا ماحول کیا ہے لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کو گاڑی چلا کے آگے جانا ہوتا ہے آپ کا اصل کام گاڑی کو آگے لے جانا ہے کبھی آپ ریورس کرتے ہیں تو آپ ریئر ویو کا بھی استعمال کرتے ہیں پیچھے مڑ کے بھی دیکھ لیتے لیکن آپ سوچ اگر آپ فول ٹائم پیچھے دیکھنے والے میرر میں دیکھ رہے ہیں اور سائٹ دیکھ 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 رہے تو آپ کی ڈرائیو کا کیا حال ہوگا اگر آپ ہمیشہ پیچھے دیکھ 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 رہے ہیں اور سائٹ کے میرر پہ دیکھ رہے تو آپ کی ڈرائیو خطرناک ہو جائے گی آپ ڈرائیو کری نہیں سکیں چونکہ آپ آگے تو دیکھ نہیں رہا آپ کا ویزن خراب ہو گیا ہے آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں تو آگے نہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کی ڈرائیو خطرناک ہے یا تو آپ ڈرائیو کری کچھ سبق لے لیتے لیکن زندگی آگے بڑھتی ہے زندگی پیچھے نہیں جاتی ہے ہمیں زندگی میں آگے بڑھنا ہے ہم میں سے بہت سے لوگ اسیر ماضی بنے ہوئے ہیں پاسٹ کے پریزنر بنے ہوئے ماضی کے قیدی بنے ہوئے ہیں بہت سے لوگوں کی بیماریوں کی وجہ پوچھیں کوئی شکوا کوئی گلا کسی کے ساتھ کوئی انبند بیس سال پہلے اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے میں نے آج تک اس کو ماف نہیں کیا بھائی بیس سال میں تم ابھی تک وہیں کھڑا ہے بیس سال میں بھائی بیس سال ہو گئے اب تک ماف نہیں کیا مطلب گاڑی آگے بڑی نہیں تو ریورس میں دیکھ رہا ہے یعنی ہم جب ماضی سے کاش میں نے یہ کیا ہوتا کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا کاش میں نے یہ کہ دیا ہوتا تو آج یہ نہیں ہوتا یہ سب ہم جو ریئر ویو مرر ہیں جس میں دیکھ رہے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں گزر گئی جو بیٹ چکی سو بیٹ چکی اب اس کے پیشے کیوں جا رہے ہو آگے کی طرف دیکھو یہ صرف کبھی کبھی ماضی کی طرف دیکھنے کے واسطے ہیں ماضی کبھی کبھی دیکھ کر یاد کرنے کے واسطے ہیں ماضی کے ساتھ زندگی اسی طرح چلتی ہے ان چیزوں سے ہمیں سبق ملتی ہے اور ہم ان سبق کو یاد رکھیں ایک درخت کا بیٹ جب آپ بوتے ہیں اور اس سے بہت بڑا درخت بنتا ہے کئی سال لگ جاتا آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوگا تجربہ کیا ہوگا اپنی زندگی میں آپ نے کوئی بیج بویا ہوگا اور شاید کئی عشروں کے بعد آپ اس کو بہت بڑے درخت کی صورت میں اپنے سامنے دیکھ رہے ہوں گے کہ جس میں پھل بھی ہیں پھول بھی ہیں پتے بھی ہیں آپ اس کے سائے سے محضوز بھی ہو رہے ہیں لیکن آپ نے اتنا عرصہ بڑھتے ہوئے ان کو دیکھا کبھی کوئی آواز سنائی دی اس کے بڑھنے کی گروہ ہونے کی کوئی آواز سنائی دی آپ کو درخت جب گرتا ہے اسی درخت کو آپ کاٹ دیں یا طوفان سے گرے تو کتنی بڑی آواز آ دی ہے وہی چیز جو بندے میں اتنا ٹائم لگا خاموش سے بن گئی گرتے وہ کتنی زور کی آواز آتی ہے لوگ اس میں سے حکمت سکھتے ہیں حکمت لیتے ہیں اس میں سے کہ creation is silent destruction shouts جو تخلیق ہے وہ خاموش ہے جو تباہی ہے اس میں شور ہے تباہی میں شور ہے دنیا میں جو واقعی کام کرتے ہیں وہ خاموش سے کرتے ہیں جو چلاتے ہیں زور زور سے باتیں کرتے ہیں بہت زیادہ دکھاوے پہ آتے ہیں اس میں کام نہیں ہوتا ہے وہ تباہی کی علامت ہوتی ہے دکھاوے کی علامت ہوتی ہے سرکان مولانا حضر امام شاہ کریم حسین صلوات اللہ علیہ دنیا میں کتنا کام کر رہے ہیں کیسے کیسے پروجیکٹس بنا رہے ہیں پوری انسانیت کے لئے کتنا کام کر رہے ہیں مولانا کبھی میڈیا کے سامنے نہیں آتے ہیں کوئی میڈیا پروجیکشن نہیں چاہتے ہیں ہم نہیں دنیا والے کہتے ہیں حاضر امام کو کوئیٹ پرنس آف اسلام کا نام دیتے ہیں کہ عالم اسلام کا خاموش شہزادہ خاموش اتنا کام کرتے ہیں میڈیا شائع ہے میڈیا کے سامنے جاتے نہیں بوسٹنگ نہیں کرتے ہیں بڑائی نہیں کرتے ہیں خاموش سے کام کرتے ہیں تو جس کام میں کنسٹرکشن ہے ہمیشہ یاد رکھئے جو صحیح معنی میں کام ہے وہ خاموش سے ہے جہاں شعور بہت زیادہ ہے دکھاو بہت زیادہ ہے میڈیا پہ بہت بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ دسٹرکشن کی ایک علامت ہوتی ہے کیونکہ صحیح کنسٹرکشن میں جو قدرت کی تخلیق ہے اس میں آواز نہیں ہے اور آخری ایک بات کہہ کہ میں اپنی جگہ لیتا ہوں رادر دو باتیں کر کے ہم میں سے بہتوں کی یہ تمنہ ہوتی ہے بہت دفعہ ہم شکایت بھی کرتے ہیں یار اتنا اچھا آدمی تھا دیکھو اس کو لوٹ لیا اتنا نیک آدمی تھا اس گھر میں چوری ہو گئی اتنا اچھا آدمی تھا یہ بیماری میں مقتلہ ہو گیا اتنا اچھا آدمی تھا اس کے زد میں آ گیا ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم اچھے ہیں اگر ہم نیک ہیں اچھے ہیں تو زمانہ ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے ہمارے گھر میں چوری نہ ہو ہمارے گھر میں ڈکیت ہوں اور کوئی شیر مجھے کھانے کے لئے آئے تو میں شیر سے کہوں کہ میں ویجیٹیرین ہوں مجھے نہیں کھانا میں سبزی کھاتا ہوں میں شیر سے یہ تمنا رکھوں کہ میں ویجیٹیرین ہوں میں ساکہ ہاری ہوں مجھے نہیں کھانا تو تو ماسہ ہاری ہے تو شیر بھی میں ویجیٹیبل تو کھاتا ہی نہیں اور اتنا اچھا ڈینر تو میں جانے بھی نہیں دینا چاہوں گا کبھی بھی تو شیر کے سامنے تو یہ بہت بہوکوفی والی ہوگی نہیں کہ میں ویجیٹیرین ہوں تو مجھے ہاتھ نہیں رگا جو شر ہے وہ شر ہے جو برائی ہے وہ برائی ہے اور برائی نقصان پہنچانے کے لیے اچھے برے کے بیچ میں تمیز نہیں کرتی ہے ایک گن سے گولی نکلتی ہے تو گولی نکلتی ہے وہ گولی ڈھونتے ہوئے نہیں جائے گی کوئی نیک آدمی کو نہیں لگ رہا ہوں اس کو جا کے لگ وہ اپنے ٹریجکٹری امی توقع رکھتے ہیں کہ ساج کو آج نہیں سچے کو کوئی تکلیف نہیں ہے مگر کچھ گراؤن ریالیٹیز ہوتی ہے دنیا کی کہ ہم اپنا تحفظ بھی نہیں کریں میں صرف یہ سمجھ کر کہ میں جنگل میں چلا گیا کہ میں اپنے آپ کو ایک سپور کر دیں میں اچھے برے کے بیچ میں تمیز نہیں کرتا ہے آپ اپنا تحفظ بھی کیجئے اور اپنے آپ کو بھی سنبھال لیے ڈاکٹر عبدال کلام جو بھارت کے بہت ہی مشہور سائنٹسٹ اور انڈیا کے سابق صدر رہے ہیں ان کی زندگی کا ایک صفحہ ہے جس کے ساتھ میں اپنی باتیں بن کروں گا وہ اپنی زندگی کے احوال کے بارے میں بیان کر دیں کہ ایک دفعہ بچپن میں ہم رات کو کھانے کے لیے بیٹھیں اب با جان باہر سے آئے تھے اور امہ نے خانہ بنا کر ٹیبل پہ رکھا وہ زمانہ سادہ کھانے کا زمانہ تھا کہ ماں نے سبزی اور روٹی چپاتی بنا کے رکھی اور میں نے دیکھا کہ روٹی جو تھی وہ کافی ہر تک جل گئی تھی اور ماں نے وہ کھانا رکھتے ہوئے دیڈی سے معذرت کرتے ہوئے افسوس کرتے ہوئے کہ ماف کرنا آج روٹیاں جل گئی ہیں میرے سے تو بابا نے جواب دیا کہ مجھے تو جلیوی روٹی بہت پسند ہے میں تو جلیوی روٹی بہت مزید سے ٹیس سے کھاتا ہوں اتنا کہا اور میرے ساتھ بات چیت میں لگ گئے کہ بیٹا اسکول میں آج کیسا رہا تعلیم کیسی رہی وغیر وغیر رات کو جب میں سونے گیا تو ابباجان کے پاس گیا میں گوڈ نائٹ کہنے کے لئے تو میں نے ابباج سے پوچھا کہ ابباجان سچ سچ بتا نہ کیا واقعی آپ کو جلی ہوئی روٹی پسند ہے یا آپ نے ماما کو خوش کرنے کے واسطے ان کا دل رکھنے کے واسطے یہ بات کہ ہی خیتے بابا نے کہ بیٹا ہم میں سے کوئی کامل نہیں ہے ہم میں سب میں خامیہ ہے مجھ میں کتنی خامیہ ہے میں روز کتنی چیزیں بھول جاتا ہوں گھر کے کتنی باتیں بھول جاتا ہوں میری بھی تو خامیہ ہے تیری ماں دن بھر کی محنت کرتی ہے آج تھکی ہاری ہوگی کسی غلطی سے اگر روٹیاں جل گئی ہے تو بیٹا جلی ہوئی روٹی کھانے سے کسی کو دکھ نہیں ہوتا ہے لیکن کسی کو جلی کٹی سنانا زبان سے کسی کو جلی ہوئی کٹی ہوئی دکھ پہنچانے والی بات کہنا سامنے والے کی دل کو بہت دکھاتا ہے بیٹا اس لئے یاد کرنا یاد رکھنا ہمیشہ لوگوں کو ان کی تمام تر خامیوں کے ساتھ جو جیسے ہیں اسی طرح ان کو اپناو اور رشتے کی رسپیکٹ کرو لوگوں کی خامیاں مت دیکھو جو تعلق ہے جو رشتہ ہے اس رشتے کو سلیبریٹ کرو اور رشتے کی رسپیٹ کرو کیونکہ وہ ان خامیوں سے کہیں زیادہ بڑھ کر چیز ہے جو خاتون اتنی دن تک آپ کے اچھی سوا کرتی ہے اگر آج تھوڑی سی غلطی ہو گئی تو اس کو تو نظر انداز کرنا رہا ہمیں کتنا برداشت کرتے ہیں اس سے ایک چھوٹی سی بات اس کے اندر ہے اگر ہم اپنے گھروں کے اندر اپنے تعلقات میں اپنے فیملی کے اندر تھوڑا سا یہ رویہ دالنے کی کوشش کریں کہ ہمارے گھر میں لوگوں کی تمام خامیوں کے ساتھ ہم لوگوں کو ایکسٹیپ کرنا سیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم آگ بگولہ نہ ہو چھوٹی چھوٹی بات کو بڑا ایشو نہ بنائے تو ہمارے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں بہت سے مسائل گھروں میں ہی ختم ہو جائیں گے ہمارے سوشل ویل فیر بورٹ کو راہت بھی مل جائے گی جہاں چھوٹی چھوٹی بات پر چھوٹی سی چیز اتنی بڑی بن جاتی جسے ہم بنا دیتے ہیں یہ وہ چشتوں کو توڑنے کا باعث بن جاتے ہیں ایکسپٹنس قبول کرنا لوگوں کو حالات کو ایکسپ کرنا یہ بہت بڑی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے اگر یہ ہم اپنے زندگی میں اپناتے ہیں تو زندگی میں بہت سے ایسی چیزیں جو خامہ خام ہمیں تکلیف پہنچاتی ہے اس سے ہم اپنے آپ کو آرام اور راحت دے سکتے ہیں خدا ہم سب کو علم و حکمت کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے مولا گر جماعت کی تمام گناہ معاف کرے سب کی نیک امیدیں پوری کرے آخری دم تک ایمان سلامت رکھیں سکھی سلامت اور آباد رکھیں دیدار نصیب کرے سلوات پڑے جندار اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد